اسلام علیکم ویلکم ٹو سمارٹ ورک زون آج ہم سی ایس فائف زیرو ون کی اسائنمنٹ نمبر ون جو ہے سالو کر رہے ہیں اس کے ہمارے پاس تین کوسٹنز ہیں اور جو تھرڈ کوسٹن ہے اس کے دو پارٹ ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں سب سے پہلا کوسٹن ہے ہمارے پاس write an assembly program to evaluate the expression your code should not change the source of print کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ایک ایک ایکوشن دی ہوئی ہے آپ کو یہ آپ کو یہاں شو ہو رہی ہوگی یہ y is equal to 3 اور آگے بریکٹ کے اندر x plus 4 اور پھر minus 2 اور پھر بریکٹ میں z minus 7 یہ آپ کو ایکوشن دی ہوئی ہے کہتا ہے اس ایکوشن کو آپ نے assembly program میں جو ہے وہ لکھنا ہے تو اس کو ہم کس طرح لکھیں گے اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ right to left اسے solve کرنا start کرتے ہیں اور اس سائیڈ کو اسے solve کرتے جاتے ہیں 1 کے کر کے اور end پہ ہمارا جو answer ہے وہ y کے اندر store ہو جاتا ہے اسے کس طرح کریں گے اس کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے notes کے اندر لکھا ہوا ہے میں آپ کو یہاں show کرواتی ہوں یہ دیکھیں page 55 ہے یہاں پہ یہ example کے اندر انہوں نے یہ سارا solution دیا ہوا ہے یہاں جو equation ہے وہ تھوڑی سی change ہے z is equal to 4 or something اس طرح equation ہے تھوڑی سی changing کر کے انہوں نے ادھر لکھی ہویا لیکن وہ پورے کا پورا طریقہ جو ہے وہ یہاں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اسی کو جو ہے follow کیا ہوا ہے میں نے بھی اور میں آپ کو یہاں explain کروں گی کہ یہ کس طرح سے ہمارا answer آیا یا کس طرح سے ہم نے code لکھا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ ہم اسے right to left start کرتے ہیں تو right to left start کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو چیز آئے گی وہ آئے گا z minus 7 اب z minus 7 میں ویسے تو right side پہ 7 پہلے ہے لیکن ہمیں جو variable ہوتا ہے وہ پہلے save کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس z minus 7 ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا جو variable ہے z اسے save کریں گے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے id r1 z اس کا مطلب ہے z کو لیں جو آپ کے پاس z variable ہے اس کو لیں اور register 1 جو ہے r1 یعنی register 1 اس کے اندر اسے save کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہو ہے کہ value of z z کی جو بھی value ہوگی اس کو store کر دیں کہاں r1 یعنی register 1 میں تو یہ ہماری ہوگی پہلی statement اس کے بعد اب کیونکہ سب ہمارے پاس z minus 7 تھا تو z تو اس میں سے ہم نے solve کر لیا اب ہم آتے ہیں 7 کی طرف تو 7 کو save کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ 7 تو as it is ایک digit ہے تو ہم اب کیا کریں گے کہ اب ہم z میں سے 7 کو minus کر دیں گے تو اب ہم لکھیں گے sub یعنی کہ subtract کریں کس کو r1 میں سے 7 کو subtract کریں r1 کیا ہے ہم نے دیکھا کہ r1 کے اندر ہم نے z کو ڈالا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ r1 کے اندر z کی value ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ r1 میں سے 7 کو subtract کر دیں یہ ہم نے لکھا کہ r1 میں سے 7 کو subtract کر دیں اور پھر جو answer آئے گا اس کو r3 میں put کر دیں تو یہ دیکھیں ہم نے لکھا کہ z minus 7 بن جائے گا ہمارے پاس r1 minus 7 مطلب z minus 7 تو z minus 7 کا جو answer آئے گا اس کو r3 کے اندر store کر دیں تو یہ second step ہو گیا اب یہ دیکھیں اب ہم نے یہ پہلا part جو ہے وہ complete کر لیا اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہمارا answer آیا ہے z minus 7 کا اس کو ہم 2 سے multiply کر دیں تو ہم نے بالکل یہی لکھا ہے ہم نے سب سے پہلے لکھا ہے کہ multiply کریں کہ اس کو r3 اور 2 کو multiply کر دیں ٹھیک ہے r3 کیا تھا r3 یہ دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ r3 کے اندر ہم نے z minus 7 کی value put کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ z minus 7 کو 2 سے multiply کر دیں اور جو بھی answer آئے اس کو r4 یعنی کہ register 4 میں save کر دیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو 2 into z minus 7 کا answer آئے گا وہ ہمارا r4 میں save ہو جائے گا تو یہ ہماری جو پہلی equation تھی یہ اتنی equation یہ ہمارے پاس اب complete ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم چلیں گے دوسرے part کی طرف دوسرے part کو complete کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے center والے minus کو چیک کریں گے تو اب ہم جب دوسرے کی طرف جائیں گے تو اوپر والا raise کر دیتے ہیں اور یہاں سے دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس جو new value آئی ہے وہ ہمارے پاس ہوگی x plus 4 ٹھیک ہے نا یہ ہم نے solve کر لیا complete تو اب جو ہمارے پاس آئی ہے وہ ہے x plus 4 تو x plus 4 میں بھی آپ کو یاد ہو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے z minus 7 تھا تو ہم نے جو ہے سب سے پہلے z کو store کیا تھا یعنی کہ جو variable ہے اسے ہم register میں store کریں گے اور پھر solve کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس variable جو ہے وہ x ہے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے idr5x یعنی کہ ہمارا جو variable ہے x اس کو register 5 کے اندر save کر دو یہ دیکھیں value of x store in r5 register 5 کے اندر ہم نے x کی value کو save کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارا r5 ہے یعنی کہ x کی value جس میں save ہے اس کے اندر 4 plus کر دیں گے تو اس کا answer ہمارے پاس آ جائے گا تو یہی ہم نے کیا r5 اور 4 کو ہم نے کیا کیا add کر دیا یہ add کی command ہوتی ہے add آئی اور پھر جو answer آئے گا اس کو ہم نے r6 میں save کر دیا تو یہ ہمارے پاس جو x plus 4 کا answer ہے وہ r6 میں save ہو گیا اب ہمیں بتائے کہ x plus 4 کا جو بھی answer آئے گا اس کو ہم نے 3 سے multiply کرنا ہے تو یہ دیکھیں r6 کو 3 سے multiply کر دیں گے یہاں ہم نے یہ m آئے گا یہاں پہ اس طرح یہ جو ہے multiply کی command ہے یہی والی آئے گی یہ غلطی سے اس طرح لکھی گئی ہے تو اس کو ہم multiply کر دیں گے اور جو بھی answer آئے گا اس کو ہم r7 میں save کر دیں گے اب ہم دیکھیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس ہے یہ دیکھیں یہ والا بھی complete ہو گیا یہ والا حصہ یہ حصہ complete کر کے ہم نے یہ دیکھیں یہ پورا جو complete ہوا ہے یہ r7 میں ہم نے put کر دیا ہے اور یہ جو 2 into z minus 7 والا تھا یہ ہم نے r4 میں save کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر اب ہم r7 میں سے r4 کو minus کر دیں تو ہمارے پاس answer آ جائے گا تو ہم بلکل ایسی کریں گے کہ r7 میں سے r4 کو subtract کر دیں اور جو بھی answer آئے اسے r8 میں save کر دیں ٹھیک ہے اب r8 میں اس پوری equation کا answer save ہو گیا یعنی کہ یہ پوری equation جو ہے اس کو solve کرنے کے بعد جو answer آیا وہ ہم نے r8 میں save کر لیا ہے اب ہم نے یہاں پہ ایک statement لکھی ہے st r8 y اس کا مطلب ہے کہ جو بھی r8 کے اندر value ہے اس پوری equation کا جو answer ہے اس کو y جو memory location y ہے وہاں پہ store کر دو ٹھیک ہے result store in memory location y اور آپ کو بتا ہے کہ ہم نے answer میں جو ہے وہ answer ہمارا y کی form میں آنا چاہیے تو اب جو بھی ہمارا answer تھا اسے y میں save کر دیں گے تو یہاں پہ جو ہماری equation ہے وہ complete ہو گئی ٹھیک ہے یہ ہمارا first question تھا اور یہ آپ کا 10 marks کا question ہے باقی دونوں questions ہیں یہ lengthy question ہے تو اس سے ذرا focus سے کریے گا تو اب next question کی طرف چلتے ہیں تو question 2 میں کہتا ہے for the reverse assemble convert the following src machine language instruction in hexadecimal یہ آپ کو questions دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ دو جو ہیں آپ کو ایک یہ src دیا ہوئے اور ایک یہ src دیا ہوئے تو کہتا ہے کہ آپ نے src دو step کرنے ایک اس کو ہم نے hexadecimal میں convert کرنا ہے اور دوسرا ہم نے اس کا نیمونک بتانا ہے تو آپ کے پاس یہ جو value لکھی ہوئی ہے 8a والی اس کی hexadecimal جو ہے وہ یہ ہوتا ہے یہ آپ نے لکھ لینا ہے اسے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے lecture 5 کے اندر اس کو explain کیا ہوئے وہ آپ کو complete lecture لینا پڑے گا hexadecimal میں conversion دیکھنے کے لئے تو اس کی جو ہے conversion ہمارے پاس یہ لکھی ہوئے اور یہ کام کیا کرتا ہے یہ load word instruction دیتا ہے ٹھیک ہے نا اور کیونک یہ load word instruction دیتا ہے تو اس کا نیمونک جو ہے وہ lw ہوگا یعنی کہ load word ٹھیک ہے تو یہ اس کا نیمونک ہے اسی طرح جو ہمارے پاس second value لکھی ہوئی ہے یا جو second ہمارے پاس instruction لکھی ہوئی ہے وہ کیا کرتی ہے سب سے پہلے تو اس کا hexadecimal جو ہے وہ اس form میں ہوتا ہے اس کے بعد یہ کس چیز کی instruction دیتا ہے یہ system کو call کرتی ہے system call کرنے کی instruction دیتی ہے تو اس کا جو نیمونک ہے وہ sys call یعنی کہ system call کے طور پر جو اس کا نیمونک ہے وہ use ہوتا ہے تو یہ ہمارا question second question تھا second question کا solution اس کے بعد ہمارے پاس third question آ جاتا ہے third question کے دو part ہیں ہمارے پاس ایک یہاں پہ یہ a part آپ کو show ہو رہا ہے اور یہ کہ یہاں نیچے جو ہے ہمارے پاس b part ہے تو جو part a ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتا ہے computer has 32 bit address bus کہتا ہے ایک computer ہے اس کی address bus کی جو ہے وہ 32 bit ہے اور جو اس کی data bus ہے وہ 16 bit ہے ٹھیک ہے number of bits جو ہے ان کی تو کہتا ہے کہ آپ نے کیا بتانا ہے دو چیزیں بتانی ہیں سب سے پہلے what is the maximum amount of memory that can be addressed by this computer یعنی کہ maximum addressable memory کیا ہوگی اس computer کی یہ بتانا ہے اور دوسری چیز جو آپ نے بتانی ہے وہ آپ نے data bus کا size بتانا ہے ٹھیک ہے how many bytes of memory can be stored in this computer memory کہ یہ والا جو computer ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر کتنی bytes store ہو سکتی ہیں تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ first والے step کو دیکھتے ہیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے find کرنا ہے maximum amount of memory that can be addressed by this computer یعنی کہ maximum addressable memory جو ہے وہ ہم نے find کرنی ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس جو formula ہے وہ 2 کی power n formula ہم use کرتے ہیں اور اس میں n کیا چیز ہے n جو ہے یہ ہمارے پاس number of bits ہوتی ہیں address bus کی address bus کی جو بھی ہمیں number of bits mention کی گئی ہوں گی وہ ہماری n کی value ہوگی تو اسے جب ہم solve کریں گے تو کیونکہ یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا number of bits جو ہے یہ ہماری n ہوگی کیونکہ 32 bit یہاں پہ ہمیں دی ہوئی ہیں تو جب ہم 2 کی power 32 لگائیں گے تو ہمارے پاس جو ہے یہ answer آ جائے گا لیکن ہم اسے کیونکہ اس کا اس نے ہمیں mention نہیں کیا کہ آپ bits میں بتائیں تو ہم اسے جو ہے گیگا بائٹس میں بھی show کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے 4 گیگا بائٹس میں بھی بنتی ہے اس کی ٹھیک ہے یہ آپ کا first answer تھا second جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے data bus کا size بتانا ہے data bus کے اندر آپ کتنی bits کو store کر سکتے ہیں تو formula اس کے لئے بھی یہی same use ہوگا 2 power n لیکن یہاں پہ فرق یہ ہے کہ جو n کی ویلیو ہے یہاں پہ ہم نے maximum addressable memory کے لئے n کی ویلیو address bus کی bits لئی تھی لیکن جب ہم نے data bus کا size فائنڈ کرنا ہے تو تب ہم n کی ویلیو جو ہے وہ number of bits of data bus لیں گے data bus کی bits جو ہے وہ 16 ہے تو یہاں پہ ہم 2 کی power 16 put کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے یہ answer آتا ہے ٹھیک ہے 65,536 something تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا computer جو ہے وہ اتنی bytes کو store کر سکتا ہے اور اس نے ہمیں answer bytes میں پوچھا ہوا تھا تو ہم نے یہاں bytes میں represent کر دیا اس کے بعد ہمارے پاس جو اس کا b part آتا ہے b part میں وہ آپ کو کہتا ہے کہ instructions آپ کو دی ہوئی ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ جو اتنا حصہ ہے یہ آپ کو دیا ہوا ہے اور باقی دونوں یہ والے جو ہیں یہاں پہ add subtract load لکھا ہوئے اور یہ zero one والے یہ آپ نے solve کرنے ہیں تو میں نے already اسے solve کیا ہوا ہے یہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے وہ کہتا ہے اگر آپ کو ایک instruction دی جائے add r1 r2 r3 تو اس کی instruction type کیا ہوگی اور اس میں memory operations کتنے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں یہ instruction میں کیا کہا رہا ہے ابھی ہم نے جب سب سے اوپر code دیکھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ اب وہ کہہ رہا ہے کہ r2 اور r3 کے اندر جو بھی store ہے ان دونوں کو plus کر دو اور اس کا answer r1 میں ڈال دو ٹھیک ہے تو یہ کیا instruction دے رہا ہے یہ addition کی instruction دے رہا ہے کہ انہیں add کر دو تو add کر دو مطلب یہ arithmetic instruction ہوتی ہے اسی طرح subtraction کی جو instruction ہے وہ بھی arithmetic instruction ہوتی ہے اور load کی instruction جو ہے وہ load کی ہی ہوتی ہے اور store کی instruction بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ store کرنے کی command کرے گا وہ بھی instruction storing کی ہوگی اب number of memory of prints میں آ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس نے registers use کی ہیں کوئی بھی memory of print use نہیں کیا تو ہم zero put کریں گے یہاں بھی اس نے تینوں کی تینوں جو ہیں وہ registers use کی ہیں r4, r1 اور r5 اس کا مطلب ہے یہاں بھی کوئی memory of print use نہیں ہوا لیکن یہاں پہ اس نے memory of print use کیے ہوئے ہیں صرف ایک register ہے اور یہ ہمارے پاس ایک memory of print ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ one لکھ دیں گے اور اسی طرح یہاں پہ store میں بھی ہمارے پاس ایک register اور ایک memory of print ہے تو یہاں پہ بھی ہم one لکھ دیں گے تو اگر آپ کو assignment اچھی لگی ہے اس کا سمجھ آیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارے چینل پہ بہت ساری series جو ہیں وہ new start ہوئی ہیں سبجیکٹس کی ضرور ایک دفعہ جو ہیں چینل کا وزٹ کیجئے گا ابھی تک کے لئے اللہ حافظ ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو clear کر دیتی ہوں کہ کچھ students ہیں جو یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ جو in line ہے وہ ہم نے کیسے assignment submit کروانی ہے تو وہ just آپ جو بھی آپ کے answers ہیں آپ ان کو copy کریں اور جب آپ وہاں submit کا option open کریں گے تو وہاں پہ اسی طرح آپ کو ایک page دیا ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس word کا page ہے تو آپ نے بس اپنا answer just یہاں سے copy کرنا ہے اور وہاں پہ paste کریں گے اور save کا option ہوتا نیچے آپ save کر دیں گے تو وہاں آپ کی assignment سبمیٹ ہو جائے گے کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے لیکن کافی لوگ confuse ہوتے ہیں اس پارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے پہ 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 pکار znaczy موسیقا 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 موسیقی